آپ دیکھ رہے ہیں ہیلڈی لائف ٹپس پلیز سبسکرائب اینڈ لائک می چینل پلیز انکریج اینڈ سپورٹ می میں لے کر آ رہی ہوں زندگی سے جڑے چھوٹے بڑے مسائل کا حل لہٰذا میرا چینل دیکھتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ سے کچھ امپورٹنٹ ہیک شیئر کروں گی جنہیں یوز کر کے آپ اپنی لائف کو کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں دیکھئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ پالک مارکیٹ سے خرید لیتے ہیں یا پالک سیف کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کا بیسٹ میتھرڈ شیئر کروں گی پالک کو کٹنگ کرنے کے بعد اور اچھی طرح سے تین پانیوں میں واش کر لینے کے بعد اسے بوائل کرنے کے لیے پین میں ڈھک کر رکھ دیں گے بغیر پانی ڈالے جب یہ بوائل ہونے لگے تو چولے کا فلیم سلو کر دیں جب اس کا پانی خوشک ہو جائے تو اسے فریز کر لیں اور ضرورت کے وقت نکالیں فریزر میں سے اور استعمال کر لیں سالن بنانے کے لیے کچھ لوگ اسے گرائنڈ کر کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے جب پالک گل جائے اور اس میں تھوڑا سا پانی رہ جائے تو اسے تھنڈا کر کے گرائنڈ کر لیں اور سیف کر لیں میتھی کو اگر آپ نے کچھ دنوں کے لیے سیف کرنا ہے تو اسے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میتھی کا سیزن ختم ہو رہا ہے تو سخت والی ڈنڈیاں کٹ کر اس کو کھول کر ایز ایٹیز دھوپ میں سکا لیں اس کے بعد اس کو ہاتھ سے مل کر ڈنڈیاں اور پتے الگ کر لیں اور سال بھر کے لیے محفوظ کر لیں ہر دھنیاں آپ تین طریقوں سے سیف کر سکتے ہیں دھنیاں کو ساف کر لیں گے اس کے بعد دھنیاں کو دھو کر پلیٹ کو تھوڑا ساتھ اچھا کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس میں سے سارا پانی نکل جائے جو بھی تھوڑا بوت رہ گیا ہے اس کے بعد اسے باریک باریک کٹ کر خوشکنڈی یا پھر سل بٹے پر پیس لیں گے کیونکہ اکثر لوگ چوپر میں گرائنڈ کیا ہوا پسند نہیں کرتے یا پھر اگر آپ چاہیں تو اس کو چوپر میں گرائنڈ کر لیں اور کسی بھی جار یا زپ لوگ بیگ میں سیف کر لیں جیسا کہ میں نے اسے کر کے رکھتا اور اگر ہر دھنیاں سالن میں ڈالنے کے لیے سیف کرنا ہو تو ہر دھنیاں کٹ کر اس میں گھی ڈال کر اسے آئس کیوبز میں فریز کر لیں اور جب ضرورت ہو جسٹ فریزر سے نکالیں اور سالن میں ڈال دیں کیونکہ پانی والا دھنیاں ڈالنے سے سالن میں کچھاپن پیدا ہو جائے گا اگر ہر دھنیاں پکوڑے وغیرہ بنانے کے لیے سیف کرنا ہو تو ہر دھنیاں کٹ کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر سیف کر لیں گے ضرورت کے وقت نکال کر استعمال کر لیں گے اگر گاجروں کو سیف کرنا ہو چائنیز رائس کے لیے یا گاجر کھیر وغیرہ بنانے کے لیے تو ویورز اس کے لیے آپ گاجروں کو کش کریں اور کڑاہی یا کسی پین میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکا کر خوشک کر کے تھنڈا کر کے اسے زپ لاک بیگ میں سیف کر لیں یا کسی باول میں سیف کر لیں اگر خوشک دھنیاں آپ میرے طریقے سے یوز کریں گے تو اس کی خوشبو اور ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا پہلے اس کے لیے ہم ایک پین یا طوے کو اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد چولہ بند کر دیں گے اور اسے گرم طوے یا پین پر بھون لیں گے اس کے بعد اسے گرائنڈ کر لیں یا کنڈی میں کوٹ لیں گے کیونکہ بعض لوگ گرائنڈر کا کٹا ہوا پسند نہیں کرتے اس کے بعد اسے سیف کر لیں اور استعمال کریں تو اس کی خوشبو اور ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے دیکھیں نائلون کی نیٹ کے ان تھیلوں میں آج کل فروٹ منڈی میں مل رہے ہیں سو آپ اسے ضائع نہ کریں جیسا کہ آج کل لاکڈاؤن کی وجہ سے چیزیں بھی شاٹ ہو رہی ہیں اور غیر ضروری گھر سے نکلنا بھی ٹھیک نہیں یا گروسری لیتے وقت آپ سپنج لینا بھول جائیں تو آپ اس تھیلے کو اس طرح سے کٹ کر سپنج کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے آپ شاور سپنج بھی اپنے لئے بنا سکتے ہیں ہماری مزید حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ